الحمدللہ رب العالمین والآکبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آده وآصحابه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لألکم تتکون ہم انتو باللہ صدق مولانا العزیب وصدق رسولنا بلاغ المبین ونحن علا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہی مخبرم وامرہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآسحابک یا سیدی یا نور اللہ اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہی وصحبہی وعطرتہی وبارک وسلم تمام تعریفیں حمد ورسنہ اللہ تبارک وطالہ کے لئے درود و سلام نبی کرم نور مجسم شفی موظم احمد مجتبا جناب حضرت سیدنا محمد مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لئے حمد وصلاة کے بعد دوستو بزرگو اور بھائیو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک وطالہ نے فرمایا اپنے بندوں کو اپنی عبادت کی طرف توجہ دلائی ہے اپنے بندوں کے دلوں میں عبادت کا شوق زوق اور نظریہ پیدا فرمایا فرمایا یا ایوہن ناسو عبدو ربکم اللذی خلقکم اے ایمان والو اے اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے واللذین من قبلکم اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے تھے تمہیں عبادت کا نفع یہ ملے گا لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ تم پریزگار ہو جاؤ گی عبادت اس لیے کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور پھر اشارت فرمایا کہ اللذی جعلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشَا وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا والسما بنا اور آسمان کو چھت بنایا وَعَنْزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَا أَنْفَأْخْرَجَبْهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقَلَّكُمْ زمین کو فرش بنایا آسمان کو چھت بنایا پھر آسمان سے پانی برسایا جس کے ذریعے پھل نکال لے اور وہ بھی کسی اور کے لیے نہیں رزق اللہ کم تمہارے رزق کے لیے وہ بھی تمہارے رزق کے لیے یہ ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں اب فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادَا اب تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوا اور تم جانتے بھی ہو تمہیں خبر بھی تمہیں پتہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی چاہیے تمہیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے تم جانتے ہو کہ نوافل ادا کرنی چاہیے تمہیں پتہ ہے کہ سجدے آنکھیں بند کر کے جھوٹ کی زندگی جی کے اپنے ساتھ بددیانتی کر کے دھوکہ دے کہ اپنے آپ کو دائے بائیں اپنے آپ کو کہیں مصروف رکھ کے کچھ وقت ضائع تو کر لیتے ہو پر تمہیں پتہ تو ہے آنکھیں عبادت اللہ کی کرنی تمہیں اس کی خبر ہے فرمایا اس رب کی دیکھیں نا انسان پر اگر کوئی شخص نیکی کر دیتا ہے احسان کر دیتا ہے تو انسان اس کے سامنے پھر گردن نہیں اٹھا سکتا یار یہ میرے مشکل وقت کا دوست ہے اس نے میرے ساتھ نیکی کی کبھی بھی گردن نہیں اٹھائے گا جھکا کے رکھے گا تو اگر عام کوئی نیکی کر دے تو اس کے سامنے انسان کبھی گردن نہیں اٹھاتا تو جو رب ساری نعمتیں عطا فرمائے جو کہے کہ تیری تخلیق میں نے کی تجھ سے پہلوں کو بھی پیدا میں نے کیا تیرے لیے زمین کا بچھونا بھی میں نے بچھایا آسمان کی چھت بھی میں نے لگائی تیرے لیے زمین سے ساری اناج کو پھل کو کھیتیوں کو نکالا بھی تیرے لیے اب تو اس طرح کر کہ تُو میری عبادت کر تُو میری بارگاہ میں جھک جا بہت سارے نشے لوگوں کو لگے ہوئے ہوتے ہیں ہر آدمی کوئی نشہ کرتا ہے کوئی دولت کا کرتا ہے کوئی شہرت کا کرتا ہے کوئی اپنی تعریف کا نشہ کرتا ہے دو چار لوگوں سے تعریف سن کے مطمئن ہو جاتا ہے نراز تو نہیں ہوگی اس جملے سے آتا کرتے ہیں لوگ دولت کا نشہ دیں یہ جب نقصان ہوتا ہے تو بندے بیمار نہیں ہو جاتے پیسے ڈوب جاتے ہیں تو لوگ بیمار نہیں ہو جاتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشہ ٹوٹ گیا ہے اب بھیک ہوئے نا تھوڑے سے تو کامتے ہیں تڑپتے ہیں نشہ ہی اسی طرح ہی کرتا ہے نہیں ملتا تو پریشان ہوتا ہے یہ سارے نشے ہیں مختلف قسم کا نشہ ہم مانتے نہیں اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ تسلیم کرنا بڑا مشکل کام ہے اس کے لئے تو بڑی ساری چیزیں دبوش کے بڑی سارے رستے پھلانکے آنا پڑتا ہے تو بڑا مشکل ہے ماننا ورنہ کرتے ہیں ہم ہمارا مزاج ہے یہ گھومنے پھرنے کا دنیا دیکھنے کا بھی ایک نشہ ہے یہ بہت ساری باتیں کرنے کا بھی ایک نشہ ہے گاپ شب کا بھی ایک نشہ ہے دو چر لوگوں کی جب تک پگڑیاں نہ کھول لیں بعض لوگوں کو نید نہیں آتی یہ غیبت کا چولی کا بددیانتی کا یہ بھی ایک نشہ ہے اس پر ملہ رومی رحمت اللہ نے بڑا کلام لکھا ہے وہ کہتے ہیں مانگ کے کھانے کا بھی نشہ ہے مانگ کے کھانے کا بھی نشہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بھیق مانگنے والی خاتون تھی تو بادشاہ کے پاس بھیق مانگنے آئی تو بادشاہ کو پسند آگے اس نے شادی کر لی اب اس کو عادت تھی بھیق مانگ کے کھانے کی تو وہ کنیزوں سے کہا کرتی تھی کہ فٹا فٹنا روٹی لے کے آیا کرو میں دو تین دفعہ مانگوں تو پھر لائے کرو کیونکہ ایک نشہ ہے نا تو میں مانگوں دو چار دفعہ تو پھر ہے تو انسان بہت سارے نشے کرتا ہے یہ مانتا نہیں یہ موبائل یہ فیس بوک یہ سارے نشے ہیں اپنی فوٹو لگا لیں نہ سارا جنہوں اسی کو دیکھتے رہنا اور بڑے بڑے سیانے بندے جو وضادار ہیں بڑے وضادار لوگ ہیں لیکن وہ بھی سنجیدگی کے قائل نہیں اس طرح کے نشوں کا شکار ہیں یہ سارے نشے ہیں جو ہم نے پال لیے ہیں ہمارے صوفیاء ہمارے بھزرگ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کرو اگر سارے نشوں سے بجنا چاہتے ہو تو سجدے کا نشہ شروع کرو سجدے کا نشہ شروع کرو یہ نہ اقبال کہتے ہیں اتار ہو رومی ہو رازی آپ بات کو سمجھیں اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہِ سہرگاہی کہتے ہیں بہت بڑا صوفی ہو جیسے فرید الدین اتار تھے بہت بڑا تصوف کا امام ہو جیسے امام غزالی تھے بہت بڑا تفسیر کا استاد ہو جیسے امام رازی ہو اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو پر کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہِ سہرگاہی اگر صویرے اٹھ کے روتا نہیں نا اللہ کی بارگاہ میں اگر تحجد نہیں نا پڑتا تو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہِ سہرگاہی پھر اس کو کوئی چیز نصیب میری بات کی سمجھا رہی ہے آپ حضرات جب تک آپ صویرے نہیں اٹھتے آپ اللہ اللہ نہیں کرتے آپ کو نوافل کا چسکہ نہیں عبادت کا مزا نہیں فرمائے میری عبادت کرو یہ شوق پیدا کرو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ہم لوگوں کے نشے ہیں مختلف نشے ہیں بڑا عجیب رنگ ہے محفل کی صدارت کرنے والے بڑے پیر صاحب بڑے ہلکا بات اوہو بیچ میں سے بندہ تلاش کرنے سے نہیں ملدا اتنے بڑے لکب ہیں اس کے لیکن وہ ساج سمر کے ڈھائی گھنٹے بیٹھا رہا محفل میں اور نماز کا وقت آیا تو اس نے مختصر سی پڑی وہ نکل گیا محل کے زیسجدے کی اوہ اتنا بڑا عشق رسول نات کھا اوہ 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 کیا بات ہے اور عشق رسول کا بہت بڑا پیغامبر بہت بڑا مبلغ پر بچارہ سمجھ نہیں سکا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نماز پڑ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گے تو یہ نشے کے عادی تو ہیں پر حقیقت کے قائل نہیں یہ بس ٹھیک ہے خوابوں کی دنیا میں لوگ زندہ ہیں پر جن کو یہ جو نشہ تھا نا عبادت کا یہ میرے رسول پاک کی چاہت ہے یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی آپ دیکھیں نا حضور مہینوں مہینوں جا کے گارِ حراء میں بیٹھتے کیا وہاں تبلیغ کرتے تھے کوئی کتاب لکھتے تھے رسول کریم علیہ السلام مہینہ مہینہ رہتے گارِ حراء میں کوئی نہ مجھے دیکھے کوئی نہ مجھے ملے حضور یہاں کیا ہے فرمایا ہے میں اپنے رب کی عبادت کروں گا نبی کریم علیہ السلام نے سجدوں کے ساتھ پتھروں اور پہاڑوں کو عباد کر دیا سجدوں کے ساتھ آپ کا سجدہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے چھڑا لیتا ہے یہ بہت ساری جگہوں سے جھکنے سے بچا لیتا ہے صوفیاء اولیاء یہ کیا کرتے تھے یہ سجدے کا ذوق ہی تو پیدا کرتے تھے سجدے کا ذوق شابدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم پکے نمازی بن جاؤ تحجد گزار ہو جاؤ تو میرے پاس آنا جانا چھوڑ دینا عرض کی حضور کیوں فرمایا میں تمہارے اور رب رسول کے رستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا میرا مقصود ہے تمہیں وہاں تک پہنچانا جب پہنچ گئے تو پھر میری ضرورت ختم ہو گئی ہاں کبھی وسوس آئے شک پیدا ہو تکلیف ہو تو آنا ورنہ میں نہیں چاہتا کہ میں رکاوٹ بنا رہوں تم اللہ اللہ کرو اس مالک کو راضی کرو میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے کس کے قریب ہوتا ہے اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے وہ وہ پڑا نیڑے ہے رب کے پڑا قریب ہے اس لیے کہ وہ حالت سجدہ میں وہ جب سجدے کرتا ہے اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے آپ سجدے کی کیفیت دیکھیں زبان بھی یہاں ہے آنکھ بھی یہاں ہے کان بھی اکل بھی ساری اس نے سارا کچھ رکھ دیا سجدے میں آپ وہ کبھی پیچھ جائیں تو دہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے نکیرے نکالو بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا ناک سے نکیرے نکالو بڑی سزا ہوتی تھی تو اس نے کہا مالک مجھے کسی نے کہا نہیں پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری اکل سجدے میں اور رکھ کے کہا کہ آ سبحان ربی یا اللہ اللہ میں بست ہوں تو آلہ اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے آلہ اتن اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے کسرت عبادت نوافل ہمانے ہاں عمرے کی قرآن دازی محفلوں پہ ہونے لگ گئے یہ حالانکہ حدیث سے ثابت نہیں میں دوستوں سے کہتا ہوں جائز ہے کرنی چاہیے عمرے کی قرآن دازی جائز ہے پر کسی حدیث میں نہیں آئی کہ قرآن دازی کرو عمرہ کرو حدیث میں قرآن دازی یہ آئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتا چل جائے نا پہلی سف کا ثواب کتنا ہے تم قرآن دازی کرو عمرے کی قرآن دازی کا تو پوسٹر چھپتا ہے تو یہ والی قرآن دازی کاب ہونی ہے ہونی چاہیے کہ نہیں حضور نے فرمایا تمہیں پتا چلے کہ اس کا ثواب کتنا تو تم قرآن دازی کرو تم قرآن ڈالو جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جب آپ کا مسلحہ باد ہوتا ہے سلاح الدین ایوبی ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی بیت المقدس پر قبضہ تھا احسانیوں کا تو سلاح الدین بڑے پریشان تھے بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا کہنے لگے حضور پتا چلا ہے دشمن کے دو بحری بیڑے اسلاح لے کے آ رہے ہیں مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں اور اب اگر دو بحری بیڑے اور آگئے تو حضور مسئلہ بن جائے گا تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم مسئلے والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا آج رات تو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں گا تو بھی دعا کرنا آپ نراز نہ ہونا ہم تو پیروں والے ہیں ہم تو پیروں کے نوکر غلام ہیں ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہمیں تو ملتا ہے سارے کچھ وہاں سے پھر میرا سوال یہ ہے کہ تعویز لینے جاتے ہو نفل کیوں نہیں پڑتے رات اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ ہے انہوں نہیں تو ہمیں سکھایا ہے سلاح ادی نجوبی سے بزرگوں نے کہا کہ رات آج اللہ اللہ کرنا تو میں تیرے لئے دعا کروں گا تو بھی دعا کرنا تو بندہ جب دکھی ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے تو پھر ہی تو مسلح بھیگ جاتا ہے پھر ہی تو مزا آتا ہے سکھی بندہ تو کعاوے جا کے نہیں روتا دکھی تھے یہ تکلیف تھی تو سر رکھا سجدے میں تو تڑپ گئے اور وہ بابا جی کہتے ہیں میں مسجد آیا تو سلاح ادی نجوبی کیخیں مار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لئے تو رہی نہ لڑ رہا اللہ کو میں کوئی کوئی قبضوں کے لئے تو نہیں لڑ رہا مالک تیرے لئے لڑ رہا ہوں مجھے بے آبرو نہ کرنا میری مدد فرمانا کہتے ہیں میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا پر سلاح ادی نجوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا تو صویرے سلاح ادی نجوبی پانی میں ڈوب گئے تو بابا جی کہنے لگے سلاح ادی نجوبی وہ پانی میں نہیں ڈوبے وہ تیرے آنسوں میں ڈوب گئے وہ غرق ہو گئے وہ جو تنہیں مسلح بات کیا تو وہ تیرے آنسوں میں ڈوب گئے وہ غرق ہو گئے وہ تباہ اتنے قیمتی تھے تیرے آنسوں کہ بہا لے گئے دشمن کے بحری بیڑوں کو میرے بھائی ٹھیک ہو گیا جی میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ کے لئے اور اس پر غور کرنے اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہماری توجہ دلائی حضور نے ہمیں بتلایا ہمارا ذوق بڑھایا عبادت کی طرف ایک صحابی تھی حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ تیرمیزی شریف کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے گا ہم نے تو جان دے دی وعدہ دیدار پر عالی حضرت فرماتے ہیں جان دے دی وعدہ اور نگد اپنا دام ہوئی جائے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا نگد و نگد ہو جانا ہے کیونکہ ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی تو مر گئے ہم زیارت کی خاطر جان دے دی وعدہ دیدار پر تو نگد اپنا دام ہوئی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہوئی جائے گا تو حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر سیرز کی حضور فڑا فڑ ملنا ہے میں نے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے تو نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس طرح کرنا دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا پھر سجدے زیادہ کرنا قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے گی قرب ملے گا تمہیں اپنے بچوں کے اندر دیکھیں نا ہم شوق پیدا کرتے ہیں ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا تو لوگوں کی خدمت کرے گا ملک و ملت کی خدمت کرے گا تیرے اببہ کا نام روشن ہوگا تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی ہم یہ زوق پیدا کرتے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے محنت کرو گے تو فلا آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا یہ جتنا زوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے ہیں ہمیں حکم ہیں کسی طرح ہم زوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا تو سجدہ کرے گا دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سات سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ یعنی اسے شوق دلاؤ اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نا ہر چیز کو پرموٹ کیا جا رہا ہے ہر چیز کو ہر چیز کو یعنی سور سنگیت سکھانے کے لیے ایکیڈمیاں بن گئی ہیں ہر شہ پرموٹ ہو رہی ہے عبادت کا جذبہ کام ہوتا جا رہا ہے اللہ اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ جو بڑی زبردست مذہبی گفتگو کر رہا تھا یعنی نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ لے مسند امام احمد بن حنبل چودہ جلدوں میں ہے مارکیٹ میں اور مجھے تو خیر پسندی بڑی ہے میں نے کئی دفعہ پڑی ہے اور کیا بات ہے امام احمد بن حنبل کی کیسے تگڑے قسم کے محدث تھے اور اللہ نے کتنا انہیں عزاز عطا فرمایا یہ کڑے بھی کھاتے تھے دین کی خاطر سارا کڑتا لہو سے بھار بھی جایا کرتا تھا بڑا عزاز والا شخص تھے بڑے عزاز والے حدیثیں جمع کرنا حدیثیں لکھنا حدیث پڑھانا سارا دن رہتے تھے کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے پر اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمت اللہ لے تین سو نفل فرض نمازوں کے علاوے پڑھا کرتے تھے تین سو نفل روز پڑھا کرتے تھے ان کے بیٹے نے کہا بھا جی مکان خریدنا ہے تو جگہ کہاں کر کے لوں بہت ساری عبادیاں تھے فرمایا پتر وہاں لےنا جہاں مسجد قریب ہو میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے مسجد کو اتنا پسند کرتے نماز کو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز بھی پڑھتے ساتھ نہیں پڑھتے تھے یہ تو ہمی سے یہ اجازت دی ہمارے بزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون الہیدہ وطر پڑھنے کے لئے عشاء کے ساتھ پڑھ لے وطر پڑھتے تحجد پڑھتے فجر پڑھتے اشراق پڑھتے چارٹ پڑھتے پھر مغرب کی نماز کے بعد چھے رکع طوابین پڑھتے پھر رات کو صلات اللہ علیہ پڑھتے سیدہ عشاء صدیقہ کہتی ہیں دوری کر کے نہیں جناب عشاء کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری دات اسی کو پڑھتے اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا یار نماز پڑھ پڑھ کے اتنی مشکت کر کے اتنی جد و جہد کر کے ورم آ گیا یار سلالہ اکنی محنت کیوں کرتے ہو فرمایا فَلَاکُونَ عَبْدًا شُكُورَ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں صحابہ کا ذوق عبادتوں کا ریاضتوں کا تلاوتوں کا طبیعتیں ان کی وہ ایک دوسرے کو حضرت مولا علی شہرِ خدا کررم اللہ تعالی و جہوالکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے اب تو جاسوس ہو اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے عرض کروں تھوڑی سی بات ہی سنوانج پتہ کیا ہمارا مسئلہ ہے ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبو سنگونے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے میرے رسول پاک پڑھئے دروشریف سارے پڑھئے ذرا زور سے صل اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو اور فرمایا وہ تمہارے پہلے کھول جائیں یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں چھوڑے ہیں مطلب آپ کس شکر میں پڑے ہوئے ہیں اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے نکام سے کام لکھیں اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں اس لیے کہ مزاد ہی بہت پکا ہے بوری کا مو کھول کے اندر تک آب دالنا تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا ہے خرابی ہوتی ہیں تو جسوس ہی کی جاتی تھی اس نے بھی جسوس بھیجے کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے کچھ مسلم کچھ کافر پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ تو کچھ لوگ اس نے بھیجے انہوں نے آ کے نا تحقیق کی ریسرچ کری کہ آخر ماجرہ کیا ہے تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے وہ کہنے لگا بادشاہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی انہوں نے کبھی کیوں نہیں سمجھ آئی کہنے لگے یا رجیب بندے ہیں جب رات مسلے پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں کوئی کسی کو نہیں جانتا کوئی اپنے دکھ سنا کے رو رہا ہے کوئی اپنی بات کر کے رو رہا ہے لگتا ہے کہ ان کے کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مسلے پہ بیٹھتے ہیں اور فرمایا جب صویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیری کوئی نہیں حالانکہ جو مسلوں پر رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں دن کے مجاہد ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی میرے عزیز ان لوگوں نے مسلح بات کر کے رکھا تلاوتیں ان کا ذوق رہیں منظر روز پڑھنا اسبات پڑھنا وزائف پڑھنا یہ ان کا ذوق رہا رحمت اللہ نے ایک ہزار کتاب لکھی ہے لیکن الوزیفت القریمہ کے نام سے جو وہ صبح و شام بزائے پڑھتے تھے وہ علاق انہوں نے ان کو بیان کیا پبندی کے ساتھ اپنی اللہ اللہ کرتے تھے شیخ شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ اس پر ایک بندے نے اتراز کیا اس نے کہا جی آپ کس قسم کے صوفی ہیں مرید بیٹھے ہیں اور آپ وہاں نفل پڑھ رہے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا جو بندہ ملنے آتا ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے آتا ہے اور پھر اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ درویش ہیں تو نہ انہیں روٹی کھانی چاہیے نہ سونا چاہیے چونکہ وہ درویش ہیں اور ہم چونکہ درویشوں کے ماننے والے ہیں لہذا ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کہیں درویش ویسے ہی کر جائے حالانکہ جس کو آپ درویش کہیں گے آپ اس کی مانیں گے آپ منوائیں گے نہیں ہمارا مزاج ہوتا ہے شاک شہاب الدین پر لوگوں نے اتراز کی حضور لوگ ملنے آئے ہیں زیارت کرنے آئے ہیں بندے دعا کرانے آئے ہیں اللہ اللہ کرانے آئے ہیں اور آپ نفر پڑھ رہے ہیں کیا جملہ ہے کیا حسن ہے کیا خوبصورتی ہے فرمانے لگے رب رسول سے مانگنے کے لئے مسلح بچھایا ہے اگر وہاں سے مانگوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا پہلے مجھے کچھ لے تو لینے دو اگر میرے پلے کچھ ہے ہوگی تو آگے دوں گا نا تو میں مانگنے گیا تھا کہ یا اللہ دے تیرے بندے لینے آئے ہیں دے تو میں کچھ لوں گا تو آگے دوں گا نا لیکن ہمارا یہ سٹیٹس یہ مزاج یہ شعور نہیں ہے گپیں کعانیاں داستانیں گفتگو خطابت واز کیا بات لیکن اگر کچھ کرنے کا کام ہو تو وہ نہیں ہم سے ہوتا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے مسلح سے دل لگانے کا درس دیا حضور نے توجہ دلائی صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے وہ کوشش کرتے تھے جناب صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا مزاج ہمیشہ قائم رہا حضرت عمر فاروق ساری ساری دات اللہ کے حضور کھڑے رہے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے دو رکتوں کی نیت بانتے تھے پندرہ سپارے پہلی رکت میں پڑھ دیتے اور پندرہ سپارے قرآن مجید کے دوسری دکت میں پڑھ دیتے آپ نے نا حضرت عمر فاروق کے وسال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا حضرت عثمان گنی نے نکاح کیا وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئیں تو ارز کرنے لگیں امیر المومنین میرے لئے یہ عزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منکوہ ہو گئی ہوں لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابلوں کے کوئی خدمت کر سکوں میرے ساتھ نکاح کی وجہ کیا بنی تو جس مانے گنی رو پڑے فرمانے لگے میں نے عمر فاروق کو مسجد میں اپنے رب اسے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا ہے عدل کرتے دیکھا ہے انصاف کرتے دیکھا ہے امت کی خیر خائی کرتے دیکھا تمہارے ساتھ نکاح اس لئے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرتے تھے گھر کے اندر کیسے راضی کرتے تھے وہ طریقے بتلا اور تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت کروں میرے رسول کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا حضور فرمانے لگے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے گھر نہ ہم نہ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں حضرت فضیل بھی نیاز کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی کاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی وَلِ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ میں تھے میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری قائائی پلٹ دی میں توبہ کر گیا اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی پھر اندر سے آواز آتی نہیں یا ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے یا دھوم مچانے کی آواز آتی ہے عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا وہ جو حسن تھا وہ جو توانائی تھی وہ جو بات تھی ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ میرے بانی کریں ذرا مجھے مسلحہ دے دیں میرے نہ کچھ نفل رہ گئے تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مسلحہ مل جائے مسلحہ انہیں دے دیا گیا وہ مسلحہ لے کے چلے گئے تو پیچھے ایک صاحب نے تبصرہ کیا کہا جنہیں کتنا ریاکار بند ہے لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں ہے کو بات کرنے والی میں نے اسے کہا میں نے کہا تو میرے بانی کرنا اس طرح کی ریاکاری تو بھی کر پکڑ مسلحہ اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر کے آ اٹھ جرا شکر کر کوئی یہ ریاکار بھی ملا ہے کوئی نفل پڑھ کے ریاکاری کر رہا ہے اللہ کا میں کہتا ہوں کوئی پڑھے تو صحیح نہ یہ کوئی دور ہے نفل پڑھنے کا اس میں تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں طبیعت ہی نہیں میں نے کہا چل میرے بانی کر یہ لے مسلحہ اور تو بھی جا تھوڑی سوی یا کاریا ریاکاری کرو تو صحیح نہ مزاج ہی نہیں جمعہ کی نماز پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے اوہ اوہ پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بھجائی جائے گی اور آج تک لوگ مسلحہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کی باد والی سنتیں کتنی ہوتی ہیں میں نے کہا کتنے سال ہوگا جمعہ پڑھتے کتنے سال ہوگا ابھی تک سنتوں کا نہیں پتا ابھی تک نہیں علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں اور بعد میں کتنی رکھتے ہیں فجر کی سنتیں کب پڑھنے چاہیے سنو فجر کی سنتوں کے بارے میں میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے کیا انداز ہے حضور کا بخاری مسلم کے لفظ سنو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے کیا پوچھا تھا حضور جواب کیا دیتے فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا فجر کی پہلی دو سنتیں کبھی نہ چھوڑنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں رہ جاتی ہیں فرمایا فجر کی دو سنتیں نہ چھوڑنا فرمایا فجر کی پہلی دو سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے فجر کی دو سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہیں اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا اپنا ذوق اپنی طبیعت ہم نے نہ ذوق غلط بنا لیا ہے اگر بیس بندے کیا بھی دیں گے تو انہیں بڑی شاندر تلاوت کیا تو کیا اسے بنے گا سو بندہ کیا بھی دے تیری کیا بات ہے کیا بات ہے ناد خان کی کیا بات ہے علامہ صاحب کی پیر صاحب کی پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرما تھے تو آپ کے ایک ہی بیٹے بابو جی جن کو کہا جاتا ہے جس دن سب زادے پیدا ہوئے تو خادم نہ وہاں سے نکلا ان لوگوں کے شوق اور طرح آنکے تھے نا تو ان کی توجہ بھی اپنے شوق کی طرف رہتی تو خادم نکلا اندر سے پیر صاحب مبارک ہو پیر صاحب مبارک ہو پیر صاحب مبارک ہو پیر صاحب مبارک ہو شور کر رہے تو پیر صاحب کو وجد ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ او کیا ہوا کس بات کی مبارک دے رہے ہو عرض کی حضور اللہ نے بیٹا دیئے تو آپ فرمانے لگے اچھا حضور آپ کیا ہوا آپ تو پریشان ہو گئے فرمانے لگے جب تُو نے تین دعفع کائنا محر علی کو مبارک ہو تو میں سمجھا تھا شاید تجھے کسی نے بتا دیا ہے کہ محر علی سے اللہ راضی ہو گیا میں سمجھا تھا کہ شاید تُو یہ خبر لے کے آیا ہے کہ کسی نے بتایا ہے کہ مجھے آج خبر ملی ہے کہ محر علی سے راب اچھا پتر ہوا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پر میرے لیے مبارک کا دن وہ ہوگا جہاں میرا راب کہے گا کہ میں محر علی سے راضی ہوں میرے محبوب کہیں گے کہ میں محر علی سے آباد کو سمجھیں شاو کی کسی اور طرف تھا دیلی کہیں اور لگا ہوا تھا طبیعتی کہیں اور مائل تھی کوئی وظیفہ پوچھتے تھے تو پڑھتے تھے وہ لوگ کچھ اللہ اللہ انہیں بتائی جاتی تھی تو کرنے کا ذوق رکھتے تھے طبیعت تھی قائل تھے حضرت ربی کہتے ہیں میں بڑی دور سے سفر کر کے گیا حضرت عبیس کرنی سے ملنے بڑی دور سے اور جب میں پہنچا تو فجر کا وقت تھا تو حضرت عبیس کرنی کو میں نے پا لیا تو وہ نماز پڑھ کے نا قرآن شیف لے کے بیٹھ گئے فرماتے ہیں شراک چاشت کا وقت ہوا تو نفلوں کی نیت باندھ لی محددسی بن الجوزی نے لکھا ہے فرماتے ہیں پھر جب زوال کا وقت ہوا تو مسجد میں جھاڑو دینے لگ گئے حضور کی نماز پڑھ کے تو اثر کی تیاری تک وہ مسجد میں بیٹھے رہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ نماز ہی میں ہے وہ نماز ہی میں ہے فرمایا میری دنیا میری امت کی جو رہبانیت ہے نا وہ اتنی ہے کہ نماز کا انتظار کرے آزان کے بعد نماز کا یہ رہب ہیں یہ اس وقت چھوڑ کے بیٹھے ہیں زارہ کچھ فرماتے ہیں اثر تک انہوں نے اللہ اللہ کی پھر مغرب تک کی شاہ کی نماز پڑھی تو وہ تھک گئے اب مجھے وہ فارق ہوں مسلح چھوڑے تو میں ملاقات کروں نا یہ آپ ایران نہ ہوں کہ اتنی در بندہ کیسے اللہ اللہ ہم نے کی نہیں نا اس لئے ہم پریشان ہیں جو عادی ہوتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں وہ یہ کام میری بات کی سمجھ آ رہے ہیں جب جاتے ہو کسی دفتر میں تو آٹھ گھٹے کھڑے رہ لیتے ہو نا مجبوری ہوتی ہے تو کھڑے رہا جا سکتا ہے پاسپورٹ کے دفتر بولیے امیگریشن کی لائنوں میں اور میں نے تو بیسیوں بھی بندے بارا بارا گھنٹے پہلے جا کے کھڑے دیکھیں رہ لیتے ہیں کھڑے تو اگر ان کا موں کے لیے رہا جاتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی کھڑے رہا جا سکتا ہے تو فرمانے لگے کہ جب عشاء کی نماز کے باہر آخر انسان تھے تھک گئے نیند کا غلبہ ہوا تو تھوڑی ایسے آنکھ باندھوئی تو کھولی تو رونے لگے حضرت اب ایسے کرنی ہے رو کے کہنے لگے مالک مجھے غافل تو نہ نہ کریں ابھی میں نے کیا بھی کچھ نہیں دن ختم ہو گیا کوئی نفل نہیں کوئی اللہ اللہ نہیں اللہ مجھے غافل نہ کر میری مدد فرما فرماتے ہیں جب وہ روئے تو میرے ساتھ جو شخص تھا میں نے کہا اٹھو چلیں کہنے لگے حضور ملا نہیں فرمایا جو میں لینے آیا تھا وہ مجھے مل گیا جو میں ان سے سیکھنے آیا تھا وہ مجھے نصیب ہو گیا اب اور میں نے کیا لینا ختم ہو گئے اٹھو چلیں اللہ کے بندوں نے حضرت رویہ بن قاب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں جب بنو قریضہ اور بنو نزیر یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے ہمیں خطرہ تھا کہ وہ رات کو کہیں محبوب کو تکلیف نہ دیں تو کچھ لوگ نا تلوارے لے کے نبی پاک کے دروازے پر پیرے داری کرتے تھے گن مین رکھنا حرام نہیں اگر کسی کو واقعی خطرہ ہو تو اس کے لیے سنت بھی ہے حضرت علی المرتضی تلوار لے کے حضور کے گھر کا پیرہ دیتے تھے حضرت ربیہ بن قاب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میری ڈیوٹی تھی کہ میں حضور کے گھر کا پیرہ دوں گا تو فرماتے ہیں میں باہر سن رہا تھا ساری رات ہی میرے نبی پاک نے اللہ کی تسبیح پڑی ساری رات کبھی تسبیح کبھی تحلیل کبھی تحمید کبھی تکبیر ساری رات فرماتے ہیں ساری رات حضور پڑھتے رہے اور ساری رات ہی میں سنتا رہا مجھے اونگ آ گئی میری آنکھ لگ گئی حضور ابھی پڑھ رہے تھے میں تھک کے سو گیا اور فرماتے ہیں جب میری آنکھ دوبارہ سے کھلی تو میرے کانوں میں پھر کوئی چیز گونجی تو میں نے کان لگایا تو میرے حبیب ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے ساری ساری رات حضور رب کی عبادت کرتے ہیں اسی لیے تو کہا یا یوہ المسمنلو کم اللہیلہ اللہ کلیلہ حبیب ساری رات تو نانا جاگا تھوڑا آرام بھی کر لیا میرے بھائی اپنا مسلح اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں شجرہ شریف جو کسی بزرگ سے آپ لے لیتے ہیں تو وہ کیا رسم ہے کوئی اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے وہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ اللہ آپ نے کرنی ہے ساری زندگی کسی سکول میں داخل ہو گئے اور وہاں جا کے آپ نساء بھی نہ پڑھیں کتاب بھی نہ کھولیں تو پاس ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں میں بیس سال جاتا رہا ملا کچھ نہیں تو آپ نے لیا کیا ہے ایک اتنی سی کتاب تھی اس کو تو کھول کے آپ دیکھ نہیں سکے اس کے وظائف تک تو رسائی نہ ہوئی اس لیے کہ اللہ اللہ کرنا مشکل ہے اور تصویر کچھانا یہ آسان کام ہے تو جو آسان ہے اس طرف ہماری توجہ لگی رہتی ہے اور جو مشکل ہے اس طرف ہم ذوق پیدا نہیں کرتے اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا اس لیے عبادت کرو کہ تم پریزگار ہو جاؤ گے مالک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے